اسلام علیکم ناظرین ناثرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کے اندر سیاسی گھماسان کی ایک جنگ جو ہے جاری ہے ایک طرف خان کھڑا ہے دوسری طرف تمان تر پولٹیکل پارٹیز پاکستان کا میڈیا پاکستان کا نظام یعنی سب ایک طرف کھڑے ہیں اور پورا زور سب نے مل کر لگایا ہوا ہے خان کے ساتھ ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے یہ جو جنگ ہوئی ہے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان میں ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ پاکستان کا نظام کوئی بدماش نہیں ہے یہ کوئی اتنا بڑا تگڑا نظام نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ نظام عمران حشمی ہے یہ نظام بدماش ہے یہ ننگا کر سکتا ہے کپڑے اتار سکتا ہے یہ آپ کے خلاف لڑکیوں کو لانچ کر سکتا ہے یا آپ کے جالی فلمیں آپ کی کالز ریکارڈ کر کے جاری کر سکتا ہے یہ آپ کی چیٹ لیگ کر سکتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظام کر سکتا ہے لیکن نظام اصل میں ٹکر کھانے کے قابل نہیں ہے جو چیزیں آپ کھل کر سامنے آ رہی ہیں عمران خان خلاف ایک اور لڑکی کو لانچ کیا گیا ہے یعنی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر نظام کے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آج بھی خواتین کو ہماری لڑکیوں کو مہوں بہنوں کو عورتوں کو ایزا ٹول استعمال کرتے ہیں کسی کو ننگا کرنا ہے تو آپ کسی لڑکی کو لانچ کر دیں گے یعنی ایزا ٹول اس معاشرے کے اندر آج بھی ایک خاتون کو ایک لڑکی کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک اور خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر عددت کا مقدمہ کرنے والا بندہ وہ جو مولوی صاحب تھی مولوی صاحب بیچ مدان میں لنگوٹ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں وہ لنگوٹ چھوڑ کر کھسن گئے وہ سارے معاملے سے بھاگ نکلیں اور وہ انہوں نے اتنی سپیڈ لگائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مولوی صاحب کدھر گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لنگوٹ چھوڑ کر وہ بھاگے ہیں اس لنگوٹ کا اب ذمہ دار کون ہے چونکہ عمران خان کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا میڈیا پر باتشیت کروائی سنیم صاحبی آپ نے ادھر انگلی اور ادھر انگلی دے کر بہت سارے فلسفے دیئے پاکستان کے میڈیا میں کیمپین خان کی حوالے سے چلی تو وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی ظاہر ہے سسٹم بتائے گا اور پاکستان میں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن بارال بتانا چاہیے کسی بھی اب جو بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب مردان امد آیا ہے مردان میں عوامی سالاب آگیا ہے عوامی سنامی آگیا ہے مردان میں تباہی نکل گ یہ ایک تاریخی کنونشن ہوا ہے تاریخی کنونشن وہاں پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں لوگ کھڑے گھنوں کے اوپر درختوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکلوں میں اپنی گاڑیوں کے شاتوں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں تحریکی انصاف کے جنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں سر کے اوپر پی ٹی آئی کی ٹوپیاں ہیں ترانے بجرے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد عمران خان زندہ باد کے نارے یعنی فل اسکوٹوں والے عام کپڑے پینے ہوئے سلپر پھٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے پینٹ کوٹ والے یعنی ہر بندہ وہاں پر مردان کے اندر موجود ہے ایک تاریخی اجتماع مردان کے اندر ہوا ہے تو مردان نے آج سب کو جو اگر کسی کا خیال بھی تھا مردان کے اندر تو سب برباد ہو گئے ان کے تباہی نکل گئی ہے چونکہ مردان سے آواز نکلی ہے اور آواز وہ عمران خان صاحب کی حق میں نکلی ہے اب ایک اور بڑی پریشانی ہے اور وہ بڑی پریشان یہ ہے کہ جو سائفر والا معاملہ تھا وہ تو بڑ گیا وہ جو سیکرٹ رائل چلائے وہ تھا رہا بڑا اس کے بعد اصل وڑنا کی سے کہتے ہیں اصل وڑنا ہی سے کہتے ہیں کہ جناب اٹھائیس تاریخ کو عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنا ہے اب معاملہ یہ کہ خان جوڈیشل کمپلیکس میں آئے گا خان باہر آئے گا تو عوام کیسے باہر نہیں آئے گی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چونکہ عوام تو امٹ آئے گی عوام ریلیز اور سیلاب اور سمن اندر امٹ آئے گا اور یہ کوئی کال بھی نہیں دی جائے گی لوگ خود امٹ آئیں گے اب یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ پہشانی بنی ہوئی ہے لوگوں کی چیخیں نکل آئی ہیں نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ اٹھائیس تاریخ کو خان کو جب اڈیالہ جیل سے نکالیں گے اس کے بعد حالات کیسے بنیں گے کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں سمی براہیم صاحب بھی ریپورٹ کر رہے ہیں مختلف لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بغیر کال کے یعنی بغیر کال دی ہے ابھی برحال وہ سوچ رہے کال بھی دے سکتے ہیں لیکن بغیر کال کے اٹھائیالہ جیل سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس تک لوگ پھلوں کی پتیاں نچھاور کر دیں گے خان کے اوپر یعنی سڑک کو پھلوں کی پتیوں سے بھر دیں گے اور ہر طرف گلابوں کی صرف خوشبو ہوگی یعنی عجیب ہوگا یہ کاجہ رہا انپریسیڈنٹلیٹ ہوگا کہ پہلی دفعہ قیدی اس کے لیے پاکستانی آوام پھلوں کی پتیاں اتنی نچھاور کرے گ کہ سڑکیں بھر جائیں گے اور اٹھائیالہ جیل سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس تک ایک تاریخی اجتماع ایک تاریخی استقبال عمران خان کا ہونے جا رہا ہے اب یہ سب کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی جو لوگیں وہ کال بھی نہیں دے سکتے چونکہ اگر کال دیں گے تو دستی چھاپیں مارے جائیں گے اور لوگوں کو پکڑا جائے گا بند کیا جائے گا اور بڑی مشکل ہو جائے گی لہٰذا بیر کال کے لوگوں م لکھے نوجوان پاکستان کی میڈل کاس سیول سوسائٹی تمام طرح ان کے لوگ پھول خرید کے پتیاں خرید کے سڑ کے کنارے کھڑے ہوں گے اور جہاں سے بھی ایک قیدی کی گاڑی گزرے گی لوگ اس کے اوپر پھول نشاور کریں گے اور جو نعرے بازی ہوگی وہ نعرے بازی صرف اسلام آباد پرنڈی تک نہیں ہوگی وہ پھر بہت دور تک جائے گی اور بہت دور تک اس کا پیغام جائے گا اور بتایا جا رہا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تاریخی کراؤٹ جو اٹھائیس تاریخ ہے اس دن ایک تاریخی کراؤٹ بارال نکلے گا اب جو خبر ہے خبر یہ ہے کہ جناب جو عدد کا مقدمہ خان کے اوپر کیا گیا تھا یہ کوئی مولوی حنیف صاحب ہیں محمد حنیف صاحب انہوں نے جناب عدد کا مقدمہ خان کے اوپر کیا گیا تھا کہ خان نے عدد کے دوران بچھرا بی بی کے ساتھ نکاح کیا یہاں سے بنیاد پڑی جہاں پر پاکستان کے صافیوں کی غرط جا گی پاکستان کے صافیوں کا جو علوم ہیں وہ جا گئے ان کا جو ج کسی نے دانت کسی نے کالر پھاڑ دیئے کسی نے جناب سیو سلیس فولڈ کر دی کسی نے وٹ چڑ گئے لوگوں کی چیرے عدد کیسے ہو سکتے کیسے ممکن ہے مولویوں کو لانچ کیا گیا کوئی ادھر سے مولوی آ رہا ہے کوئی ادھر سے مولوی لانچ ہو رہا ہے خود سارا کچھ کیا گیا اور آخری ٹائم پر آ کر سلیم صافی صاحب نے برکہ شازیب خانزادہ صاحب نے اس گٹر کا وہ آخری ڈکن بھی کولا خبر مانکہ کے انٹرویو کیا لیکن انٹرویو کے بعد یہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولوی آنیس صاحب کیسا گئے انہوں نے جناب آج جا کر مقدمہ واپس لے لیا ہے اور وہ لنگورٹ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکیلٹیز ہیں جن کے بارے میں میں نے سوچا نہیں تھا لہٰذا ٹیکنیکیلٹیز کی وجہ سے میں مقدمے سے سائیڈ پر رہا ہوں کوئی ٹیکنیکیلٹی نہیں تھا یہ تین چیزیں ہیں اس مقدمے کے اندر جو واپس لینے کے اندر نظر آ ر ایک یہ عمیران خان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش تھی اور وہ جب نہیں ہو سکا جب ساری چیزیں واپس جب وہ تیر جو پھینکتے تھے وہ ترشول کی طرح واپس آ کے وہ آپ کو یاد ہو گیا نا پی کے فل میں ہو گیا ترشول کدر گوسا تھا تو وہ ترشول کی طرح وہ ساری چیزیں واپس آتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جناب ان کے پاس ثبوت ایسے موجود نہیں ایسا مٹیریل موجود نہیں ہے کہ خان کے اوپر یہ مقدمہ ساری چیزوں کو فرنش کر سکے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور ت زیادہ زلط ہے جب آپ کسی کو ڈی فیم کریں گے کسی کی ذاتیات کو نشانہ بنائیں گے تو پھر یہ جناب یہ چیزیں واپس آتی ہیں آپ قدرت کا نظام بھی اگزسٹ کرتا ہے آپ جتنی زیادتی کر لیں آپ کو سپورٹ ہوگی آپ کو گلے لگایا جائے گا گاڑیاں دی جائیں گی سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا لیکن قدرت کا ایک نظام ہے جو کہ اگزسٹ کرتا ہے اور جب وہ نظام آئے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکت ہے لیکن اس کے امکانات کم ہے زیادہ امکانات اس چیز کے ہیں کہ جناب محسوس کیا گیا کہ ثبوت اتنے موجود نہیں ہیں بیسز اتنے موجود نہیں ہیں لہٰذا اس سارے مقدمے کو واپس لیا جائے اب ایک اور کتاب لانچ ہوئی ہے جی پاکستان حاجرہ نامی خاتون ہے جنہوں نے کتاب لانچ کی ہے پر حاجرہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہ میں خان کی دیوانی تھی اور میں ورلڈ کپ کے دور سے خان کی دیوانی تھی اور میں خان کے قریب گئی میری اور خان کی دوستی ہوئی اور دوستی کے بعد میں نے خان کے س خان کے بارے میں لکھی خان کی ذاتیات کے بارے میں وہ یاد ہوگا رہی ہم خان نے لکھی تھی کہ عمران خان ننگا ہو کر گھر کے پیچھے کڑے ہوکے اپنے جسم کے اوپر دال ملتا تھا پھر وہ ایک انٹرویو میں بکار زکا کو یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں کون سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں لائی عجیب ہے لیکن اس طرح کے کتاب لکھوائی گی عمران خان صاحب کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ کتاب میں اصل میں برطانیہ سے لانچ کرنا چاہ رہی تھی برطانیہ سے اس لئے ل لانچنے کی چونکہ وہاں پر ڈیفیمیشن لاؤز ہے اگر آپ جھوٹ بول کر کسی کی ذاتیات کو نشانہ بناتے ہیں تو برطانوی آپ کو گسٹ لیتے ہیں پھر آپ کو پیسے بڑھنے پڑھتے ہیں اتنے بڑھنے پڑھتے ہیں کہ زمینیں بیچنے پڑھتی ہیں یہاں پھر لہٰذا برطانیہ میں نے انہوں نے بہتر سمجھا کہ پاکستان میں سہرینہ میں لانچ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ویسے بھی جس کی لاتھی اس کی بحیث ہے تو یہ ہانکی جائے گ سب کچھ اور شغل بھی ہوگا میڈیا بھی صافیوں نے تو دانت نکال کے باتچیت کرنا شروع کر دیئے تو سب کو ہانکیں گے تو معاملات بھی چلیں گے اور انہوں نے بارال ایک اور اٹمٹ کی اور ایک اور کتاب امرار خان صاحب کے اوپر لانچ کروا دی گئی یعنی میں حران ہوتا ہوں کہ وہ خود یہ کلیم بھی کر رہے ہیں اس کتاب کے مطابق جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ خان کے ساتھ یعنی بڑی قربت رکھتی تھی محبت رکھتی تھی خود خان کے قریب گئی ہیں اور اس کے بعد بتا رہیں کہ جب میں خان کے قریب گئی تو کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا یعنی پاکستان پاکستان کا ووٹر پاکستان کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ حاجرہ صاحب آگی اس کتاب کے خان کیا کرتا ہے کلیم میں اس سے ڈیسائیڈ ہوگا یعنی یہ فیصلے اس سے ہوں گے مجھے شیئر یاد آتا ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں یعنی یہ انتہا ہے ایک بندے کے خلاف اس کی بیگم کے خلاف دو سو ڈھائی سو کیسز کر کے اس کی بیگم کے سابق شوہر کا انٹرویو کروا کے اسے گولیاں مار کر اسے گسیٹ کا ڈنڈا مار کر قید کرنے سے لے کر ہر حد کرنا اس کے ساتھ خلاف استعمال کر دیا گیا ہے یعنی اسے باہر نہیں آنے دیا جارا جیل سے اور اس کے بعد کتابیں خواتین لڑکیاں نوجوان ابھی تک میرے خیال میں کوئی لڑکا لانچ نہیں کیا تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن سب کچھ تقریباً لانچ ہو چکا ہے ہر چیز انہوں نے لانچ کر کے دیکھ لی ہے ہر چیز کی کوشش کر لی ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ابھی تک نل ہے ریزلٹ بالکل زیرو پٹا زیرو ہے بلکہ ریزلٹ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں حبی بکرم صاحب نے سروی کیا ہے نوشیرہ میں اور انہوں نے پرویز خٹک کو برباد نہ صرف کیا ہے بلکہ پرویز خٹک کا جو جنازہ ہے سیاسی جنازہ اسے دفن کر دیا ہے انہیں دفن کر دیا ہے نوشیرہ ان کے گھر کے سامنے سروی کر کے آئے ہیں اور نوشیرہ کا جو ریزلٹ آئے ہیں اٹھالیس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں فورٹی ایت پرسنٹ اب جو تئیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹی نہیں دیں گے یعنی ہم اتنے تنگ آگئے ہیں کہ ہم ووٹی نہیں دیں گے چار صدا میں پچ پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کا ووٹ دیں گے اٹھائیس پرسنٹ لوگوں نے کہا ہم ووٹی نہیں دیں گے یعنی جو ووٹ نہ دینے کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیٹر تو تمام طرح پولیٹیکل پارٹی ہے اور جو خان ہے وہ لیڈ کر رہا ہے جنگ نہیں اس کے س ایک اور خبر ہے اور یہ خبر بھی بڑی عجیب و غریب خبر ہے مسلم نے ایک نون کی ہے میں نے آئیشہ صاحبہ کا جو بیٹا ہے وہ جناب تیل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے پارکوں کا تیل اس نے چوری کیا ہے اور دو سو فیٹ زمین کے نیچے سرونگ بنا کر اس نے تیل چوری کیا ہے تو یہ بات ہے کہ نونلی کے پاس کچھ ساری ایکسپرٹیز ہیں ان کے لوگوں کے پاس کے چوری کیسے کرتے ہیں تو اس بیچارے نے کوئی دو دائی سو فیٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے سرونگ کھو دی اور پھ ایک طریقہ ہے بھائی پڑھانا بلکہ کہ یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے کہ چوری کیسے کرتے ہیں اور چوری کی وارداتیں کیسے ڈالتے ہیں کیا رکھئے گا اپنا اللہ حافظ